پولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دہ ماشینسٹ اس کہانے کے شروعات میں ہمیں ٹریور نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک دوسرے آدمی کو مار کر اس کی باڈی کو سمندر میں فیک دیتا ہے تب ہی پیچھے سے کوئی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ہو آر یو یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹریور کو انسومنیا ہے انسومنیا بیماری میں انسان کو نین نہیں آتی اور اب ٹریور نے سونا چھوڑ دیا ہے وہ دن رات اٹھا رہتا ہے ساتھی وہ چیزیں بھول بھی جاتا ہے اور اسے او سی ڈی کی پرابلم بھی ہو گئی ہے جس وجہ سے وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتا ہے ٹریور کا بھیوئر بہت ہی عجیب ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کھوے رہتا ہے اسے چیزیں یاد نہیں رہتی اور اس کے اس بھیوئر کی وجہ سے جس میل میں وہ مشینشٹ کا کام کرتا ہے وہاں سب اس سے دوری بنا کر رکھتے ہیں اسی میل میں ایک آدمی ہے جس کا نام ٹکر ہے جو کی اسے بلکل پسند نہیں کرتا اور ٹریور کو بھی لگتا ہے کہ ہمیشہ وہ اسے پریشان کرتا ہے اب ایک دن جب ٹریور باہر اپنی گاڑی میں ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس سیوان نام کا ایک آدمی آتا ہے جو ٹریور سے بات کرنے لگتا ہے ٹریور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو میں نے تمہیں پہلے کبھی اس کمپنی میں اس میل میں نہیں دیکھا وہ بتاتا ہے کہ میں ایک دوسرے امپلوئی کی جگہ یہاں پر آیا ہوں جسے پولیس نے پکڑ لیا ہے ٹریور کا جیون بہت ہی الگ ہے وہ ہمیشہ کھویا کھویا رہتا ہے ساتھی اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے کیونکہ انسومنیا بیماری کی وجہ سے وہ ایک ایسی سٹیٹ میں چلا گیا ہے جہاں پر انسان کا وزن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے پچھلے ایک سال سے وہ سویا نہیں ہے ٹریور کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اسی لئے کام ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے جس کا نام سٹیوی ہے سٹیوی ایک پروسٹیٹیوٹ ہے اسی لئے اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا ٹریور کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد وہ جاتا ہے ائرپورٹ جہاں پر روز وہ کافی پیتا ہے دراصل یہاں کی جو ویٹریس ہے جس کا نام ماریا ہے ہمیشہ وہی اسے کافی دیتی ہے اور ٹریور اسے ٹپ بھی دیتا ہے ٹریور اگلی دن جب اپنی میل میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کا ایک کولیک اسے اپنی ہیلپ کرنے کے لئے بلاتا ہے اور جب وہ مشین میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ٹریور دیکھتا ہے کہ سامنے ایوان ہے جو اسے عجیب سے اشارہ کر رہا ہے جیسے کہ وہ ٹریور کو مارنا چاہتا ہو ٹریور کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور وہ مشین کا غلط بٹن دبا دیتا ہے جس سے اس کے کولیک کا ہاتھ کٹ جاتا ہے وہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایوان کی وجہ سے ہوا ہے لیکن جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایوان نہیں ہوتا ٹریور کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہوا ایوان کہاں چلا گیا ٹریور واپس اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور جب وہ فریچ کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک نوٹ کسی نے چپکا دیا ہے جو نوٹ بہت ہی عجیب ہوتا ہے اس بارے میں پوچھنے کے لئے وہ اپنی لینڈلوڈ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کوئی گھر پر آیا تھا اس کی لینڈلوڈ کہتی ہے کہ نہیں میں نے تمہارے گھر پر کسی کو بھی آتے ہوئی نہیں دیکھا اگلے دن جب ٹریور مل میں جاتا ہے تو انشورنس والے اس سے پوستاش کرتے ہیں دراصل وہ اسی ایکسیڈن کے بارے میں پوستاش کر رہے ہوتے ہیں جس میں اس کے کولی کا ہاتھ کٹ گیا تھا ٹریور کہتا ہے کہ اس سب کچھ ایوان کی وجہ سے ہوا ہے جو ہماری مل میں نیا ایمپلائی ہے اس نے میرا دھیان ڈائیورٹ کیا تھا مل کا مالک کہتا ہے کہ اس نام کا کوئی بھی آدمی ہماری مل میں کام نہیں کرتا سب کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ٹریور کی دماغی حالہ ٹھیک نہیں ہے ٹریور مل سے نکل جاتا ہے اور اسے اب پورا یقین ہو چکا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کے آس پاس ہیں وہ اس کے خلاف ہے وہ اس کے خلاف ساجش کر رہے ہیں اسی لئے سیدھا وہ ایرپورٹ جاتا ہے جہاں پر وہ ماریا سے ملتا ہے وہ ماریا سے بہت ساری باتیں کرتا ہے کیونکہ ماریا سے باتیں کرنا اسے اچھا لگتا ہے اسے ریلیف ملتا ہے وہ ماریا کو بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے ماریا کہتی ہے کہ میں مادرز ڈے پر اپنے بیٹے کے ساتھ امیوزمن پاک جاؤں گی اگر تم چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہو ٹریور کہتا ہے کہ میں ضرور آوں گا ٹریور جب گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے تو ایک بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہوتے ہیں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ ماریا سے ملنے کے لیے آتا ہے گھڑی میں ہمیشہ ایک بچ کر تیس منٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹریور اس کے بعد چلا جاتا ہے اور تب ہی راستے میں وہ ایک لال رنگ کی کار دیکھتا ہے جس میں ایوان ہوتا ہے ٹریور ایوان سے کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اب یہ دونوں کے دونوں ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر ٹریور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری کولک کا ہاتھ کٹ گیا اور ساتھی ہمارا جو اونر ہے اسے وشواسی نہیں ہوتا کہ تم ہماری مل میں کام کرتے ہو ایوان کہتا ہے کہ مجھے ہو سب نہیں پتا اس دن ایکسیڈنٹ تمہاری وجہ سے ہوتا تمہارا دھیان نہیں تھا اور اب ایوان یہاں سے واش روم جاتا ہے اور جب وہ واش روم جاتا ہے تو وہ اپنا والٹ وہیں پر چھوڑ دیتا ہے جس سے ٹریور چیک کرتا ہے اس میں اسے ایک فوٹو ملتی ہے جس فوٹو میں ایوان اس فائر ویلڈر کے ساتھ ہوتا ہے جس فائر ویلڈر کے بدلے یہاں ایوان کام کرنے کے لئے آیا ہے اور اب ٹریور کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس فائر ویلڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی لئے اسے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تم ہی کروا رہے ہو اب ٹریور واپس اپنے گھر آتا اور دیکھتا ہے کہ فریج پر آج بھی ایک نوٹ ہے اس نوٹ کے آخری ورڈز ہوتے ہیں ای آر اور شروع کے ورڈز نہیں لکھے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کا دھورا نام ہے لیکن جلدی وہ اس پہلی کو سلجھا لیتا ہے دراصل یہ ہوتا ہے ٹکر جو اس کے ساتھ اسی کی مل میں کام کرتا ہے جو اس پر کئی طرح کے بلیم بھی لگا چکا ہے ٹریور سمجھ جاتا ہے کہ ٹکر اسے مل سے نکلوانا چاہتا ہے اگلے دن مدر سٹے ہوتا ہے اسی لئے ماریا اور اس کے بیٹے کے ساتھ امیوزمنٹ پاک جاتا ہے جہاں پر بہت انجوئی کرتے ہیں اور جب ٹریور ماریا کے بیٹے کے ساتھ روٹ ٹرپل سکس میں جو کی ایک فن رائیڈ ہوتی ہے جو کی بہت ہی ہورر ہے اس کے اندر جاتا ہے تو ماریا کی بیٹے کی طبیت خراب ہو جاتی ہے ٹریور اسے اٹھا کر بھار لاتا ہے اور اس کے بعد وہ ماریا اور اس کے بیٹے کو ان کے گھر چھوڑنے کے لئے جاتا ہے ٹریور جب ان کے گھر پر گھڑی دیکھتا ہے تو اس پر ایک بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹریور حیران ہوتا ہے کیونکہ جب بھی وہ ماریا سے ملتا ہے گھڑی میں یہی وقت ہو رہا ہوتا ہے ٹریور یہاں پر ایک مدر اور اس کے بیٹے کا سکیس دیکھتا ہے اور اب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گھر میں جو اس کے فریج پر نوٹ لکھاتا جس کے انتیم ورڈز ای آر تھے وہ ٹکر نہیں بلکہ ایم او ٹی ایچ ای آر مدر ہے مدر ورڈ دیکھ کر اسے اپنی مام کی یاد آ جاتی اور وہ اپنی فیملی ایلبم کو نکالتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ کبھی وہ بھی اپنی مام کے ساتھ اسی ایمیوزمنٹ پاک میں گیا تھا یہ فوٹو دیکھ کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اگلے دن جب وہ مل میں جاتا ہے تو اس کا ہاتھ مشین کے اندر آ جاتا ہے وہ مدد مانگنے کے لئے چلاتا ہے لیکن اس کے آس پاس جو ورکر ہوتے ہیں وہ اس کی مدد نہیں کرتے اس دیر بعد ایک ورکر اس کا ہاتھ مشین سے نکالتا ہے جس کے بعد ٹریور سب پر چلانا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میرا ہاتھ بھی کٹ جائے تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو ٹریور کے اس طرح کے بھیویر کو دیکھ کر اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے رات کو ٹریور جب گھر آتا ہے تو اس کے گھر پر الیکٹسٹی نہیں ہوتی کیونکہ اس نے پچھلے کئی مہنوں سے بل نہیں دیا وہ ایوان سے ملنا چاہتا ہے اسی لئے اسی بار میں جاتا ہے جہاں پر وہ آخری بار اس سے ملا تھا اور یہاں پر ایوان اسے نہیں ملتا اسی لئے وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ہے اسے مارنے کے لئے ہتھیار اٹھا لیتا ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی اونر یعنی کی اس گھر کی مالکین ہے اسے شک ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر پر فریج پر جو نوٹ چپکائے جاتے ہیں وہ یہی لیڈی کر رہی ہے اس کی لینڈلوڈ اسے کہتی ہے کہ تمہارے اوپر کہیں لیکے چاہے اسی لئے میرے گھر میں پانی آ رہا ہے وہ اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور جب وہ فریج کے پاس جاتا ہے تو اس بار جو فریج میں نوٹ ہوتا ہے اس میں فرسٹ آلفابیٹ نہیں ہوتا سیکنڈ آئی اور تھرڈ آل ہوتا ہے فورت میں کوئی آلفابیٹ نہیں ہوتا اور آخری میں ای آر ہوتا ہے یعنی کی جو اس نے پچھلے دو نام گیس کیے تھے پہلا ٹکر اور دوسرا مدر یہ وہ ورڈ نہیں ہے اور اب وہ فرسٹ میں ایم اور فورت میں ایل لکھتا ہے اور نام بنتا ہے ملر ملر وہی آدمی ہے جس کا اس کی وجہ سے ہاتھ کٹا تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ملر یہ اس کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے اسی لئے ملر سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور ملر اس کے آروپو کو پوری طرح سے خارس کر کے اسے مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے تب ہی اسے ایوان کی گاڑی دیکھتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن جلدی اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اس نے ایوان کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہوتا ہے اسی لئے وہ ریجسٹریشن آفیس جاتا ہے اور اس نمبر کی انکوائری کرتا ہے کیونکہ کسی کو بھی وشواس نہیں ہوتا کہ ایوان انہی کی مل میں کام کرتا ہے ریجسٹریشن آفیس میں جو آفیسر ہوتا ہے وہ ایوان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے کسی بھی نمبر کی ڈیٹیلز نہیں دے سکتا جب تک کوئی گاڑی کسی حادثے سے ناجڑی ہوئی ہو تب تک ہم اس کی ڈیٹیلز نہیں دیتے اور اب ٹریور بھار آتا ہے جانبوچ کہ وہ ایک گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے جس سے اسے کافی چوٹ لگتی ہے اس کے بعد وہ پولیس ٹیشن جاتا اور وہاں پر وہ ایوان کی گاڑی کا نمبر دیتا اور کہتا ہے کہ اس گاڑی نے مجھے اڑا دیا پولیس آفیسر اس گاڑی کی ڈیٹیلز لاتا ہے اور ٹریور کو بتاتا ہے کہ گاڑی تمہاری ہے ایک سال پہلے تم نے اسی گاڑی کی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹنے کی ریپورٹ لکھوائی تھی پولیس والوں کو اس پر شک ہو جاتا ہے وہ اسے پوستاش کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ٹریور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے بھاگنے کے بعد وہ سیدھا اس ٹی وی کے پاس جاتا ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے جس کے گھر وہ ہر رات کو جاتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس ٹی وی نے اسی فوٹو کو فریم کر رکھا ہے جو اس نے ایوان کے والٹ سے نکال لی تھی جس میں ایوان کے ساتھ وہ دوسرا فائر ویلڈر بھی ہے جو پہلے ایوان کی جگہ کام کیا کرتا تھا اسے یہاں پر اس ٹی وی پر بھی شک ہونے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھی میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف ساجش کر رہی ہو اسی لئے تم نے اس فوٹو کو فریم کروا ہے جس میں ایوان پرانے فائر ویلڈر کے ساتھ ہے اس ٹی وی اس کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے وہ ایوان نہیں بلکہ تم ہو تم اس پرانے فائر ویلڈر کے ساتھ ہو ریور اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا اسی لئے وہ سے گھر سے نکال دیتی ہے اور اب ٹریور سیدھا اس ریسٹروں میں اس کافی ہاؤس میں جاتا ہے جہاں پر ماریا کام کرتی ہے جو ائرپورٹ پر ہے لیکن وہاں پر آج ماریا نہیں ہوتی بلکہ دوسری ویٹریس ہوتی ہے ریور اس سے پوچھتا ہے کہ ماریا کہاں ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پر ماریا نام کی کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی پچھلے ایک سال سے میں ہی تمہیں ہر رات کو کافی دیتی ہوں ریور سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اسی لئے وہاں سے نکل جاتا اور تب ہی اسے ایوان کی گاڑی دیکھتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے ایوان گاڑی کو ٹرائور کے گھر کے پاس ہی روکتا ہے اور جب وہ گاڑی سے اترتا ہے تو اس کے ساتھ ماریا کا بیٹا بھی ہوتا ہے جسے وہ ٹرائور کے گھر لے جاتا ہے ٹرائور ہی دیکھ کر ڈر جاتا اسے لگتا ہے کہ کہیں ماریا کے بیٹے کو مار نہ دے اور اس کا الزام اس کے اوپر نہ آئے اسی لئے وہ جلدی سے اپنے فلیٹ میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایوان تو ہے لیکن ماریا کا بیٹا نہیں ہے وہ ماریا کے بیٹے کو آواز لگاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا جس کے بعد وہ ایوان کے اوپر حملہ کر دیتا اور اسے مار دیتا ہے اور یہاں پر اب ٹریور ہوش میں آتا اسے یاد آتا ہے کہ ایوان کے والیٹ سے جو اس نے فوٹو نکالا تھا جس میں ایوان اس کے ساتھ کام کرنے والے فائر ویلڈر کے ساتھ تھا دراصل اس فوٹو میں فائر ویلڈر کے ساتھ ایوان نہیں بلکہ وہ خود تھا جب وہ اس کے ساتھ فشنگ کرنے کے لئے گیا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لئے ایوان کی باڈی کو کاپٹ میں لپیٹ کر وہ سمندر کے کنارے لے جاتا ہے اور جب وہ کاپٹ کھولتا ہے تو اس کے اندر ایوان نہیں ہوتا ابھی پیچھے سے ایک آدمی آتا اس کے چہرے پر ٹور چمکاتا اور پوچھتا ہے ہوا یو ٹریور جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایوان ہوتا ہے جو اس پر ہس رہا ہوتا ہے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے اس کے بعد ٹریور واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور جب وہ میرر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے اسے ایک پوسٹر دکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ہو آر یو ٹریور کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے وہ کہتا ہے انہوں ہو یو آر کہانی یہاں سے ایک سال پیچھے جاتی ہے یہاں ٹریور کو دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن گلتی سے اس کی لاپروہی کی وجہ سے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی مرتی ہو جاتی ہے اس بچے کی موم کا نام ماریا ہوتا ہے ٹریور اپنی گاڑی نہیں روکتا اور اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد وہ ائرپورٹ جاتا ہے اور وہاں پر ایک لیڈی سے کافی مانگتا ہے دراصل اب اس کے دل میں گلٹ آ چکا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بچے کی مرتی ہو چکی ہے اور اسی گلٹ کی وجہ سے اسے انسومنیا ہو جاتا ہے جس میں اسے نین نہیں آتی ساتھی اسے بہت ساری الگ الگ بیماریاں بھی ہو جاتی جس سے اس کا ویٹ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ایکسیڈنٹ کا اس کے دل اور دماغ پر اتنا گہرا اثر پڑا ہوتا ہے کہ بہت حد تک وہ اپنے آپ کو بھی بھول چکا ہے ہر رات کو ائرپورٹ کے اسی کافی ہاؤس میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایکسیڈنٹ کے بعد گیا تھا وہاں پر وہ ویٹریس سے بہت باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ ویٹریس کو ماریاں کی روپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے گلٹ کو کم کرنا چاہتا ہے ساتھی ماریاں اور اس کے بیٹے کے ساتھ جس امیوزمنٹ پارک میں گیا تھا دراصل وہ اس کی بچپن کی یادی تھی وہ اپنی موم کے ساتھ اس پارک میں گیا تھا ساتھی وہ ماریاں کے بیٹے کو جس روٹ پر جس رائٹ پر لے گیا تھا جس کا نمبر ٹرپل سکس تھا دراصل یہ اس روٹ کا نمبر تھا جہاں پر اس نے ماریاں کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کیا تھا ساتھی ایوان اس دنیا میں ایکسیڈنٹ نہیں کرتا دراصل ایوان اس کا گلٹ تھا جو بار بار اس کے سامنے آتا تھا اور اسے یاد دلاتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے اس کے گھر پر فریج پر جو نوٹ سوتے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ٹریور خود ہی لگاتا تھا جسے بعد میں وہ بھول جائے کرتا تھا پچھلے ایک سال سے وہ نہیں سویا پر اب ٹریور نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا اسے سب کچھ یاد آ چکا ہے وہ ریالیٹی ورلڈ میں واپس لوٹ چکا ہے اس کے بعد نوٹ میں جو ایلفابیٹس مسنگ ہوتے وہ نے پورا کرتا ہے اور ورڈ بنتا ہے کلر یعنی کہ وہ ایک کھونی ہے وہ تیہ کر لیتا ہے کہ وہ پولیس کے آگے سب کچھ کنفیس کر لے گا وہ پولیس ٹیشن جاتا اور سب کچھ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ کیسے ایک سال پہلے اس نے ایک ایکسیڈنٹ کیا تھا جس میں ایک بچے کی مرتی ہو گئی تھی اور اب وہ ایوان کو دیکھتا ہے جسے وہ فائنل گوڈ بائی کہتا ہے یعنی کہ اس کا گلٹ جو اس کے سامنے تھا اب اس کی دنیا سے جا چکا ہے اس کے بعد ہمیں ٹریور کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سفید کمرے میں بند ہے یعنی کہ وہ ایک لوک اپ میں ہے اور ایک سال بعد ایوان یہاں پر سوتا ہے کیونکہ اب وہ اپنے گلٹ سے بہار آ چکا ہے ماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے اپراد ہو جاتے ہیں جس سے ہم کبھی بھی بہار نہیں آ پاتے جس سے ہم بھاگتے ہیں وہ اپراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے آپ کو اکیلے میں بتانا نہیں چاہتے لیکن ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ سچائی کا سامنہ کرنا چاہیے اپنی گلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم ہمیشہ گلٹ سے فری رہتے ہیں اور ایک بہتر زندگی جیتے ہیں تو یہ تھی پوری کہانی دم مشینسٹ کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی